بدلتے اس سماج میں جو سب سے زیادہ یعنی جس کو ڈرامیٹیکل چینج کہتے ہیں وہ ہمیں جو دیکھنے کو گراؤنڈ پہ ملا ہے اس بار یو پی بورڈ دوہزاد چوبیس کے ریزلٹ کے بعد جو نتیجے آئے ہیں ہر آدمی سن رہا ہے کہ ہماری بیٹی نے بازی ماری ہے یا لڑکیاں لڑکوں سے آگے نکل گئی ہے ہم نے گہرائی میں جا کے اس کی پرتال کی ہے تو ہمیں اس پرتال سے نکل کے یہ بات سمجھ بھی آئی ہے کہ پیرنٹنگ بدلی ہے جو پیتا ہے ان کا اپنی بیٹیوں کے پرتی نظریہ بدلہ ہے گئے وہ زمانے اور گئے میں دن جب پیتا اور بیٹی کے بیچ ایک ڈسٹنس ہوا کرتا تھا کوئی ڈریکشن دشا نردیشن وہاں کوئی مائنے نہیں رکھتا تھا لیکن آج پیتا کا فوکس پورا اپنی بیٹی پر ہوتا ہے اور بیٹیا بھی اپنے پیتا کے قریب آئی ہے کہیں نہ کہیں اسی کے نتیجے ہیں کہ بیٹیوں نے جن بیٹیوں کو صحیح ڈریکشن ملی ہے صحیح دشا ملی ہے صحیح ڈردیشن ملا ہے انہوں نے اکیلڈ میں کری جو پرفومنس ہے اس میں بھی ریکارڈ توڑا ہے اور اسی طرح سے آج ہم لوگ ہیں میرکپور گاؤں میں اور یہ گجر سماج ہے اور یہاں پر بھی ایک برابر میں جو ہے وہ ٹیچر ہے انہی کی بیٹی برابر میں بیٹی ہے جس نے انٹر کالیس ٹاپ کر کے اپنے سماج کا مان سمان بڑھایا ہے یہی پرتال کرنے کے لیے ایک بار پھر ہم گراؤنڈ کے کچھ اہم سوالات لینے کی کوشش کریں گے جن کے جواب بچوں سے جو کیا ہے انڈیویجولی پہلے مارکس کو مینشن کیجئے کتنے کتنے نمبر کی سبچیکٹ میں نائنٹی ڈو میرے ہندیس ہے اور ایٹی فائی انگلیس ایٹی فائی سانسکرت اور سیونٹی نائن سیوکس اور نائنٹی پان اکنومکس اوکے ہم اپنے درشکوں کو ایک بات یہاں اہم اور بتا دیں چونکہ سائنس میں پی سی ایم میں اچھی پرسنٹیج لانا اس ریلی وری چیلنجنگ بٹ نوٹ سو ہارڈ ایس اندہ کمپیرسن آف آرٹ اسٹریم آرٹ میں اتنے مارکس لانا ہے سر اس کے لئے سب سے پہلا ریزن تو یہ تھا کہ ہماری جو سانسکرتی وہ پچھڑتی جا رہی ہے اور مجھے ہندی سانسکرت سے ٹیچنگ لائن میں جانا تھا اس لئے میں نے سوچا کہ یہ اپنی سانسکرتی کو پہلے رکھتے ہیں اور آرٹس کو چھلتے ہیں یہ آپ نے بولا میں اپنے ممی پاپا سے پڑھ رہی تھا ہوں اپنی فیاملی سے اور اپنے سماعت سے پڑھ رہی تھا سر پاپا جی بھی ہندی کے ٹیچر ہماری سکول میں جو ٹیچر ہیں جاوید سر اور ہماری پرنسپل سر اور پرمیلا میم ان سب سے میں کافی زیادہ انسپیر رہی ہوں یہ جاوید کیا سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اسیسٹی پڑھاتے ہیں کیا ہوتا ہے اسیسٹی تھوڑا ایسے درشک بھی ہمیں سنتے ہیں جو اسکول نہیں گئے سر جیسے ہمارا اتیاس ہوتا ہے ساماجک ساماجک ویکیان ہو گیا سر اور ہمیں ساماجکتہ کے بارے پتہ چلتا ہے دیس ویڈیس کے بارے میں اور ان کی جو اسٹری ہوتے ہیں اس کے بارے میں چلی میں پوئیڈ پہ آؤں کیا آپ کو احساس ہے کہ آج کل جو ساماجکتہ جس طرح کی آپ کی کو دیکھنے کو ملتی ہے سر تھوڑا سا ڈیفرینٹ ہے اس سے تھوڑا الگ چل کے آج کے ٹائم پہ ہم کچھ نیا کرتے ہیں جبکہ ہمیں تھوڑا سا اپنی سنسکریٹی پہ بھی دھیان دینا چاہیے موڈرن ہونے کے ساتھ ساتھ ہمیں تھوڑا پیچھے کی اور بھی جانا چاہیے اور ان سے کچھ سیکھنا چاہیے ٹویلت کے بعد کیا کرنا چاہتی ہو میں ٹیچنگ لینڈ میں جانا چاہتی ہوں اپنے سماج کا اور اپنے گاؤں کا اپنے ممہ پاپا کا مان پڑھانا چاہتی ہوں ٹیچنگ پروفیشن آپ نے بتایا کہ مجھے اچھا لگتا ہے لیکن کوئی تو انسپیریشن اسپیشل ہے جو کوئی خاص بات آپ کو لگی ہے ٹیچنگ میں سر ٹیچنگ ایک ایسا پروفیشن ہے جو ادھر پروفیشنس کا نرمان کرتا ہے اس وجہ سے مجھے ہو جیادہ بیٹر لگتا ہے اور میرے پاپا نے بھی کافی زیادہ محنت کیا ہے وہ ٹیچر ہیں ان سے بھی ہم ہوتا زیادہ انسپیر ہوں اور اپنی فیاملی سے فل سپورٹ ملا مجھے اس بار بھی اور آکے بھی میں چامگی کی ملتا رہے ہوبیز کیا کیا ہیں آپ اپنے سماج کو کس طرح سے کچھ سپیشل دے سکتی ہیں اپنا ایک ٹارگیٹ حاصل کر کے میں جاتی ہوں کہ میں کچھ اچھا کروں کچھ بھی کروں پر کچھ ایسا کروں جس سے میرے سماج کو لگے وہ جو کیلکولیشن تھا آپ کا وہ جو آپ نے گیس کیا اس میں اور جب آپ کی پرسنٹیج آئے دونوں میں کیا ڈیفرنس لگا سر تھوڑا ڈیفرنس لگا مجھے لگا کہ کہیں میری کمی تھی تو کہیں تھوڑا سا مارکس آنے میں پر پروپلم ہوئی یعنی سے یوں بھی کچھ اچھی نہیں ہوتی تو کیا آپ کو لگا ہے جو آپ نے لکھا ہے وہی ملا ہے یا بینا لکھے بھی آپ کو مل گئے سر کچھ سبجیکٹس میں ایسا لگا کہ جو میں نے لکھا اس کے قویٹنگ مجھے مارکس نہیں ملے کم ملے ہیں یا زیادہ ملے سر کم ملے ہیں تو ری ویلیویشن کیا ہے آپ نے کہ کہاں کمی رہی ہے جی تھوڑا سا سر مجھے لگا کہ مجھے اور زیادہ انسپیر بنا چاہیے اور زیادہ اپنی رائٹنگ سکلز وغیرہ صدار نہیں چاہیے اپنی کمی نظر آئی ہے سر اپنی بھی اور مجھے لگا کہ مارکنگ کافی زیادہ ہارڈ ہوئی ہے سبجیکٹس ہمارا سیوک سر اس میں زیادہ مجھے لگا کہ مارکنگ بہت زیادہ ہارڈ ہوئی ہے اس واجہ سے میرے نمبر مجھے کم نظر آئی ہے ایٹی سکس کم لگتے ہیں جی سر مجھے آپ کا گیس کتنے پرسنٹ تھا ٹوٹل سر مجھے لگا تھا کہ ہم سے کم ایٹی ایٹ پرسنٹ یعنی ٹو پرسنٹ کا آپ کو جی سر اس کے لیے اگر ایک رائٹ تو ایجوکیشن ایک مطبع ادھیکار ہے آپ کے پاس ری ویلیویشن کا کیا اس کے لیے آپ اگری ہیں سر تھوڑا تھوڑا پڑ زیادہ میں یہ کہوں گی کہ ہمیں خود سے میند کرنی چاہیے پیتا جی ٹیچر ہیں آپ سے بات کریں گے بیٹی کہتی ہے کہ مجھے دو پرسنٹ مارکس کم لگے ہیں پہلے اپنا نام اور پھوزیسن سر میرا نام سندیب کمار جی میں پروکتہ ہندی جے وینٹر کالی راجوپور سر دیکھئے بہت اچھے مارکس اس کے رہے ہیں تھوڑا اس میں ہم بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا مسپرینٹ ہوئے کہ ہم اسے تھوڑا اور سمیں ہمیں دینا چاہیے زیادہ لیکن ہم گرامل پریویس سے انہیں کچھ سمیں نہیں دے پائے تو اس وجہ سے تو ہم بیچار نہیں رکھتے کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹنگ کی وجہ سے آج بیٹی آگے نکل رہی ہے یا سر آج کا جو پیرنٹس ہے وہ بچے کے پرتی تھوڑا زیادہ جاگروک ہوا ہے تو اس سے بیٹیوں پر بہت اچھا سر پڑا ہے بہت اچھا بیٹیاں کر پا رہی ہے آج یہ سب پیرنٹس کا پر بہت ہوئے جیسے آپ ہندی کے ٹیچر ہیں آپ کا انفلونس جو ہمیں لگا ہے بیٹی کے اوپر آپ کی آپ کا انفلونس سب سے زیادہ نظر آیا ہے تو کتنے پرسنٹ مطلب بار بار اس کو کیا آپ لگاتا سمجھاتے ہیں یا اپنی بات کو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وجہ ہے یا آپ کی کمپنی کی وجہ ہے سر یہ ہمارے پیتا جی کا آشرباد ہے اور ہمارے ماتا جی کا جو انہوں نے ہمیں اچھے سنسکار دیا ہمارے بچے بھی ان پر چل رہے ہیں اور انہی کی پیرنہ سے بچے اچھکاریوں کر پا رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے جیسے بیٹی نے بولا مجھے ٹیچر بننا ہے آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ یہ نیٹ کوالیفائی کریں اور پروفیسر لائن میں اپنا بھاگ گیا جمائے آج کے سمجھ کے اگر بات کریں ایک ٹیچر کیسا ہونا چاہیے اور آج کیسا ہے ایک ٹیچر کو ایک آدھرش ٹیچر ہونا چاہیے وہ اپنے بچوں کے پرتی اپنے جو خود کے بچے ان سے بہلا کاو سے کرنا چاہیے اور قدم قدم پر انہیں سرحانہ کرنے چاہیے ان کے اور انہیں پروتسائد کرنا چاہیے اور انہیں چھا ناغریک بنانے کا پریتن کرنا چاہیے کیا آپ کو لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں جو ٹیچرز ہیں وہ اپنی دیوٹی مکمل اپسلوٹ پرفرم کر رہے ہیں لگ بگ ادھرش ٹیچر اپنی دیوٹی اپسلوٹلی صحیح کر رہے ہیں کوئی اکہ دکہ ہوتا ہے وہ اپواد بھی ہوتا ہے سر ایک دو بیٹی نے کولیز ٹاپ کیا ہے آپ جو بھی اسٹوڈنٹ ٹاپ کرنا چاہتے تھے نہیں کر پائے ان کو آپ اسپیشل اپنی طرف سے کیا میسے دینا چاہے میں چاہوں گا کہ میری ویدھیہ لے کا پرتے ایک بچہ اسرینی میں آئے وہ محنت کرے خوب اچھے مارکس لائے اور آج ہماری بیٹی آئے کل کسی دوسرے بچے کا نام بیٹی کے لئے سپیشل کیا کہنا چاہیں گے بیٹی ہماری بہت سینسر ہے اور یہ پڑھائی میں اس کا بہت دیماغ اچھا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں پڑھتی رہے جو بھی ہم سے ہوگا ہم ہر سائتہ کی کرنے کے لئے تیار ہے ہر طرح سے سپورٹ کریں گے جو یہ کرنا چاہتے ہیں جیون میں اس کے لئے ہم پورا پریتن کریں گے کیا بولنا چاہتے ہیں سر ہمارے جو پرنسپل ہے ان سے میں کافی زیادہ انسپائر ہوں وہ ٹائم ٹائم پہ ہمارے سکول میں ایکٹیویٹی گراتے جاتے ہیں جن کا ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملتا ہے اور یہ سینٹیمنٹس ہوتے ہیں بھاؤنائے ہوتی ہیں اور سوشلیسم کا ایک دائرہ ہوتا ہے وہاں پر شبدوں کی کمی ہوتے چونکہ بہت خوبصور شبد سے آدمی بہت ہوتی ہیں ان کو محسوس کیا جاتا ہے جیسے آج کل کا محول اس طرح کا ہے بھتی جی نے ٹاپ کیا ہے ایک چچی اور بیٹھے آپ کیا کہنا چاہیں گے لڑکی کامیاب ہوتی رہا ہے بہت اچھے نمبر آئے آپ کی بارا دیتے گے اگلی بار اس سے بھی زیادہ محنت کرے ہماری بچی سپورٹ دیتے ہیں اسے بولتے ہیں کہ بیٹا آپ اس طریقے سے پڑھو اگر آپ کو کوئی چیز غلط لگتی ہے اپنی پڑھائی مہت سے صدارنک کوشش کرو آپ کے پاپا ہم سب آپ کے ساتھ سپورٹ ہم سب کا نام بتاؤ اکان ششمدی کلاس آئیو سی پیمار کلاس نائن خاص طور سے جو لوگ آپ کو سن رہے ہیں جو اتنے مارکس نہیں لہا پائے ان کے لئے کیا ہمت بندھانے کی کوشش کریں یہی کہیں گے جی مہنت کرو پڑھو اور ماتا پیتا کی سپورٹ بہت جروری ہے بچے کو جی لیکن لوگوں سے اگر ہم بات کریں تقریباً کتنے پرسنٹ لوگوں کو لڑو کھلائی ہیں کم سا کم سوک تو کھلائی ہو لوگوں کے لئے کیا میسز ہیں جو لڑکیوں میں آج بھی بھیدباؤ کرتے ہیں اسپیشلی ایک بابا دادا ہونے کے ناتے کیا کہیں لڑکی کو لڑکے سے بھی زیادہ سمجھنا شاہیے کیونکہ لڑکی ہی ہماری جو لڑکی ہے ہمارے دیش کی یہ ہی ہمارا نام روسن پہلے سے کر رہی ہے اور آگے بھی کرے گی اس پڑھائی کی ساتھ سنسکار بھی ہمارے بچوں میں ہی کیا بلکہ تہرہی گاؤں میں ہی پورے ہی سماج کے اندر سنسکار بھی اتنے جروری ہے جتنی شکشہ چونکہ اگر ہم ایک دشک پہلی بات کریں جب ہم سنتے تھے کہ لڑکیاں لڑکوں سے آگے نکل گئی تو کہیں نہ کہیں یہ بات ہمیں سمجھ سے باہر نظر آتی تھی پر ہم نے جو اس کی گہرائی سے پڑھتال کی ہے اگر ڈائریکشن اچھی ہے اور سائیکلوجیکل جو ایفیکٹ ہوتا ہے پیرنٹس کا وہ کہیں نہ کہیں موٹیویشنل ہوتا ہے جو اسٹوڈنٹ کو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے اور اسی طرح کی ریپورٹ ہماری این ایکسپریس پہ ہمارے سبھی درشک لگاتار دیکھتے رہیں گے چلتے چلتے ایک اہم سوال اس طرح کے جو اسٹوڈنٹ ہے جو کیمرہ لگائیے خاص کر ہمارے ہر ایک درشک کا نیتی کرتب بنتا ہے ذمہ داری بنتی ہے کہ کامپلیمنٹ اور کمنٹ سیکشن میں ان کے لئے ہنسلا افزائی کے لئے کچھ نہ کچھ ضرور کیجئے چونکہ چھوٹی چھوٹی ہمت جب ہم دیتے ہیں جب ہنسلا افزائی کرتے ہیں جب اس کو آگے بڑھنے کی پریرنہ دیتے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس کے پاؤزیٹیو ریزرٹ ملتے ہیں بنے رہی ہے این ایکسپریس کے ساتھ میں محمد اکرم اپنے ساتھی آج محمد کے ساتھ آداب نمزکات دھنے والا نئے اپنیٹ کے لئے بنے رہے ہیں این ایکسپریس میوز کے ساتھ